آج کل سیاحت کا سیزن ہے بہت سے نوجوان ہمارے جو موٹر سائیکلسٹ بن گئے ہیں اپنے موٹر سائیکلوں پر پہاڑوں کی پہاڑی علاقوں کی سیر و سیاحت کر رہے ہیں تو ایک موٹر سائیکلسٹ نے اپنا موٹر سائیکل سڑک کے کنارے پار کر دیا ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت سنا رہا ہے کسی اور کو نہیں سنا رہا اس وحدہ اللہ شریق رب العالمین کو سنا رہا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تلاوت کو سن رہا ہے پہلے آپ اس نوجوان کی تلاوت سنیں پھر اس پر مختصر بات کرتے ہیں اللہ محمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یاک نابد وئیاک نستعین اہدنا الصراط المستقین سراط الذین امامت عليهم سراط الذین امامت عليهم غیر المنظوب عليهم ولو نا باؤلین بشن اللہ الرحمن الرحیم ایف لامیم ذلك الكتاب لا ریب فی ذلك الكتاب لا ریب فی قدیم التقیم قرآن مجید میں اللہ جل شانہو نے ارشاد فرمایا ایک دن آنے والا ہے یعنی محشر کا دن جب یہ زمین اپنے اوپر ہونے والی تمام خبروں کو بیان کرے گی جو کچھ اس زمین پر انسان اور جنات کرتے رہے ہیں زمین ان ساری خبروں کو اللہ کو سنائے گی بیان کرے گی اگر آپ نے کسی زمین پر سجدہ کیا ہوگا زمین آپ کی گواہی دے گی اگر آپ نے کسی دھرتی پر جا کر قرآن پڑا ہوگا وہ درخت وہ پہاڑ بھی آپ کی گواہی دیں گے اگر آپ نے کسی علاقے میں جا کر صدقہ کیا ہوگا کسی مسکین پر خرچ کیا ہوگا کوئی بھی اللہ کی رضا کا کام کیا ہوگا زمین اس کی گواہی دے گی اور جس نے زمین پر ظلم کیے ہوں گے اور گناہوں اور برائیوں کے بیج ڈالے ہوں گے اور اللہ کی دھرتی پر شر پھیلایا ہوگا یا کوئی بے حیائی کے کام جس زمین پر کیے ہوں گے اگر اس نے توبہ نہ کی تو زمین اس کی خبریں بھی بیان کرے گا یہ موٹر سائیکلیسٹ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس جگہ پر یہ تلاوت کر رہا ہے اللہ کے سوا کوئی اور سننے والا نہیں ہے یہ اپنے رب کو تلاوت سنا رہا ہے اس کا ایمان ہے کہ اللہ سن رہا ہے ہمارا بھی یہ ایمان ہے اور جب محشر کا دن ہوگا یہ پہاڑ یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ درخت یہ سرسبد و شاداب وادیاں اس کی گواہی دیں گی کہ یہ اللہ کا بندہ یہاں آیا تھا اس نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا اور اس نے اللہ کی دھرتی پر سجدہ کیا